پاکستان کا نام دنیا کے ان دس خطرے سے لاحق ممالک میں آ چکا ہے جہاں پر اگلے چھے ماہ میں سب سے زیادہ امواد کا خطرہ ہے لگاری صاحب لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بازار بھی کھول دیے گئے ہیں ٹرانسپورٹ بھی کھولی جا رہی ہے کس چیز کا کانفیڈنس ہے یہ؟ کانفیڈنس نہیں ہے یہ ایک نیریٹیب بنایا گیا کہ جناب اس طرح نہ ہوا تو لوگ بھوک مر جائیں گے اگر ہم نے یہ لاکڈاون کیا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے نہیں وہ بھوک سے نہیں مارنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس طرح سے مارنا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں بابا کا شکار ہوں کرونا کا شکار ہوں اور نیچرل موت کہی جائے اس سے بھوک سے مر گئے تو لوگ نکل آئیں گے گھروں سے اور کہیں گے جناب یہ سارا کو ہم تو ماری رہے ہیں ہمارے بچے تو ماری رہے ہیں تو پھر آپ کیوں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو اس سے بہتر ہی ہے کہ ان کو بیسی موت کا شکار کر دو یہ کوئی حکمت عملی ہے یہ کوئی پلاننگ ہے ہم نہیں چارج کرتے اس طرح کا چارج مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے لیکن کیا ان کو نظر نہیں آرہا ہے یہ ساری سلطیار ان کے سامنے نہیں ہے یہ حکومت کے لاؤسس کو عوام کے لاؤسس شمار کر رہے ہیں یا حکومت کے منافع کو عوام کا منافع شمار کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے بھائی جہاں سرکاری خزانہ ہوتا ہے یا سرکاری خزانہ بڑھ جائے تو بھی عوام کو کچھ نہیں ملتا سرکاری خزانہ کم ہو جائے تب بھی عوام پر فرق نہیں ملتا وہ تو اپنے دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں آپ کی مہنگائی ہوتی ہے جو ان کے اوپر اثر کرتی ہے منہ وہ اپنی زندگی میں پھر بھی جس طرح کے بھی حالات ہوتے ہیں گزار ہی لیتے ہیں ان کے پاس شام کا کھانے نہیں ہوتا ہے پھر بھی اپنی زندگی گزار لیتے ہیں ان کے پاس صبح کے لیے ناشتے کا نہیں ہوتا ہے پھر بھی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں آپ نے ان کو ایک عذاب میں ڈال دیا ہے اب معلوم ہوا اب لوگوں کے بچے اگر چلنے جانے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یومیا بچے ان دس ممالک میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے تو پھر کس کی باری ہے کون اس ساری مصیبت کو جھیلے گا کون اپنی آنے والی جو نسل ہے اس کو اس طرح سے ختم ہوتا دیکھا گا یہ حکومت کو حکومت نے بغیر سوچے سمجھے کیا حکومت نے ایک مہازارہ ہی رکھی اگر سندھ حکومت نہ کر رہی ہوتی لاگ ڈاؤن اگر وہ سختی سے اس ساری صورتی حال کا نہ کر رہی تو پھر وفاق کرتا کہ نہیں ہم لاگ ڈاؤن کریں گے سندھ حکومت لاگ ڈاؤن نہیں کر رہی ہے اب سندھ حکومت جو کہ لاگ ڈاؤن کر رہی اس لیے اس کا مقابلہ کرنا تھا سارا وفاق سارے وفاقی وزرات ساری کے سارے سامنے اب یہاں انہوں نے بسنٹ کھول دی ہیں بھئی آپ کی دکانوں پر تو آپ نہیں کرا پا رہے ہیں نہ کوئی نقاب لگا رہا ہے نہ یہ ماسک لگا رہا ہے اور نہ کوئی جو ہے آپ کے اس کا احتیاط کا جو آپ ایس او پی دے رہے ہیں اس پر کوئی عمل نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کس طرح سے لوگوں کو کہیں گے کیا کہیں گے جب آپ بسوں پر سوار کریں گے دیکھئے گا کہ ایک ایک بس میں اوور لوڈنگ ہو رہی ہوگی اب اگر اوور لوڈنگ ہو رہی ہوگی یا آپ سیٹ ٹو سیٹ بٹھائیں گے برابر میں ایک مرض بیٹھا ہے تو سمجھیں کہ اس کے ساتھ اس کو لگیا برابر والے کو لگیا پھر اس کے بعد ساتھ والے کو لگیا پھر معلومات جو لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب اس میں چلے گئے تو یہ تو ساری صورتیار سامنے ہے ہماری نظروں کے سامنے یہ ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے تو یونی سیف کی ریپورٹ اب آئی ہے حکومت لے گی اس کو سنجیدہ نہیں بلکل نہیں لے گی حکومت بلکل نہیں لے گی اس لیے کہ حکومت حقیقت کے سامنے حقیقت کا سامنا کرنا نہیں چاہتی ہے شاید حکومت کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے اس میں کہ لوگوں کی جانوں کی اس کے پرواہ نہیں ہے یعنی کیا سوچا جا رہا ہے پاکستان کی آبادی کو ویسے ہی کیا دے رہے ہیں آدھی آبادی آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے آپ ان کے گھر میں کھانا پہنچاتے ہیں لگوں کے بچے دودھ نہ ملنے سے بلک بلک کر رو رہے ہوتے ہیں آپ ان کے گھر میں جاتے ہیں اور دودھ پہنچاتے ہیں عام حالات میں لوگ کونسا بیٹھ کر بہتر وقت میں اچھی طرح سے کھا رہے ہیں عام والات میں ان کو آپ کیا دے رہے ہیں آپ حالات میں تو پچھلے دیر دو سال میں جو آپ نے قیامتیں ڈھائی ہیں ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں آپ نے لوگوں کو بے گھر کیا بیروزگار کیا دربدر کیا رولا دیا لوگوں کو اور آپ اس کرونا میں آپ نے لوگوں کو اس طرح سے چھوڑا ہے کہ جیسے آپ ان کے سب سے بڑے ہمدرد آپ ہیں تو آپ نے تو ان کو موت کے موہ میں جالنے کے ڈھکا دے لیا ہے حقیقت ہے بلکہ